تن گرو دیو جگو جگو ٹل شبد ست گرو تن تن گرو گرن صاحب جی گرو پاتشاہ جی دی اپار عظمت بکشش تباریخ دے اس مہان کٹنا کرم نو اس مہان ادھیائے نو اسی یاد کر دیا ہویا شہیدان تے چرنا تے نمن کرن دے سپاک سما پرابط کر رہے ہیں ست سنگت دے اس سمیں وچ اپنی وراست دے دیدار پاندے سمرت ہو رہے ہیں مسلسل ساکای چمکاور تے ساکای سرہند ادھی بات اپنی تجھ بودک سمرت تھا مطابق آپ سنگت حضور خاک سار کہن دا یتن کر رہا ہے لگا تارتا نرسی پچھلے دیوان بھائی تو ہون تک اس روح بچ مانے نے اج اس لڑی دا آخری دیوان ہے اللہ کی تہاستے ہر پہلو ہر پر بیختہ دا ایک اپنا منظر ہے بنگے student of history or specifically sikh history when I go through the historical events I totally get mesmerized when I go through the interpretation of history with the help of Gurbani علاقی ساڑھے کول اس روپ بچ اندے دن اچھ جو دو مالک جی میں سماں بنے گا اور چیزیاں سے ڈسکس کر دے رہاں گے پر بنیادی طورتے اچھ تواریخ دے ہی مکھرانگنوں سے چھوہاں گے اسے لئے سمیتو پہلان جسی قتھا دی پرامتہ کر رہے ہیں کیونکہ اچھ پاون پانی دے سمپورنتہ دے پھوگوی پینے نہیں آؤ منہ کچھ کہن دے عزاز بکشتے ہوئے آسیس مذہب اکوار فتح دا آوازہ دینا کہہ دینا جی واہ کرو جی کا خلصہ واہ کرو جی کی فتح جتے بیتے کال اپنا بچار کانکلیوٹ کیتی سی اتھویں پرامتہ کر رہے ہیں ماتہ گجری جی چھوٹے صاحبزادے صاحبزادہ جوراور سنگ جی صاحبزادہ فتح سنگ جی گنگو جو کی گروہ صاحب دے اپنے مہلان دے وچ ارسو یہ دیکار کردہ ہے وہ اپنے نال سہیڑی یا کھیڑی جس روپ بچ پینڈ دا نا ہوندہ ہے وہ تھی لیجند ہے اندر دا لالچ اس کمینگی تک لے ہوندہ ہے جدام آدمی شاید کسے لے والتے کلپنا میں نہیں کر سکتا انہاں بات کر رہے ہیں سگا کہ صاحب سنکٹو ہے سیوک پجے چرنگ کال نہیں جیو ہے دو کل جے جنہوں سے صاحب گئے تو وہ سنکٹ چھوئے تو میں کیا صاحب دا مطلب ہے صرف ایک شریر نہیں ہوندہ صاحب دا مطلب ہے ایک اصول ہے کیونکہ ساتگر بچن بچن ہے ساتگر جدا صاحب ہی بچن ہے تو وہ صاحب نے اپنا جیونے اس بچنوں سے مرپت کر دیتا سور بیر بچن کے بلی یہی ہے صاحب مہراج نے مانو کا لیان ہے شبد ہی بات پائی خیر اندر منوکھ دی کمزوری لالچ بابا کبیر جدک بڑا سندر مانک پڑھ دیا کبیر بیڑا زرزرہ پھونٹے چھینک ہزار کہیں دے کوئی بیڑا ہوئے تو او دے وچنہ ایک چھوٹا جا چھید ہو جے تو او دی پوسیبلیٹی دب جائے گا جڑا پورا بیڑا ہی جر جرہ ہوئے وہ کمیں پار پائے گا بندہ کمزوریاں تھا پلندہ ہے تو خاص کر کے اے ہو جا بندہ جید اندر خوص ہے لالچ ہے سوارت ہے جب اولامہ نے کہتے گا بڑا خوبصورت لکھیا وہ کہندہ ہے کہ سچی ہے خوص کے بندے وفا کو بیچ دیتے ہیں آج تے وفادی توقع ہیں نا گنگو تو سب تو ود بیاج تو وفادار ہو علانکہ ساڑے کرتے لون خانا یا لون خوانا یا لون خاکے لون حرامی کہنا اے لفظ بھی نہیں اسی یوز کر دے سکھیدہ آشا بلکل ڈیفرنٹ ہے عام کر کے پرانن پران پراتن ٹریڈیشنل وے دنال جدو کوئی کسی نو خاص کر کے دیو تیدہ بھی پرشاہ دندا ہی تے او دی چھو لون دندا سی تے لون گروہ بابا جی نے جدن پرسادی گا لیان دی او دن تیہاول لیان دی کیا نا بندے نو اس گلٹی وچ بھی نہیں لے کے جانا کہ تے نو تو اسی کوئی اہد لینے یا بلکہ تے نو اس اٹونمی چپا دیتا تو اپنی ضمیر دی آواز سنیں جے سچتے پگنے تھے اپنے اندروں آئیں اسینی تے نو کوئی اہد دے کے کہیں تو اکام کریں ایسے کرے گروہ صاحب نے ہر لیول تے اٹونمی دی بات کیتی ہے جیڑی وفا کرنی ہے بندے دندروں ہون دی ہے فورس پولی کہے تو وفا نہیں کرا سکتے دوسری خیر علامہ جیڑا بچن لکھ رہے آئے وہ کہیں دے کہ خوص کے بندے وفا کو بیچ دیتے ہیں خدا کے گھر کی کیا کہی ہے خدا کو بیچ دیتے ہیں جو تو بندہ خوص گیر ہو جائے نا دا کاروی نے دستا انہوں کتھے گروہ دستا ہے انہوں کتھے گروہ دی ماں دستی انہوں کتھے گروہ دے جائے دستے خیر اس لالچ وچ دو لالچ اکتے جو موران دی تھیلی کے اندنوں ملی دوسرا کسے جگیر دا لالچ کرتبے دا لالچ اپ راپت کرن گجرے کوتوالی جا کے شکایت کر دیتی زانی خان تے مانی خان دروگہ چڑھ کے آگئے ماتا گجری جی نوں چھوٹے صاحب زیادہ انہوں ارسٹ کر لیا گیا اتحاسا پکنی بری سنے ہیں سروپ دیوچ خیر ماتا گجری نے احساس کر لیا جس جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ اُس دن گروہ گوبین سنگھ صاحب حکیم اللہ یار کھان جو گی کہنے پہ جس دھر میں کہتے تھے آنا یہ وہی ہے ماتا نوں احساس ہو گیا ایک اس رادی ہونے شروعات ہونے لگ گئی ہے جدے چک نوہ تواریخ دا رنگ مانوطہ دے سامنے آنا ہے خیر ریسٹنگ ہوئی رائٹ وے بندہ دوڑایا گیا سوبے دار دے کور سرہند یہ شروع بچ بات ہوئی ہے پہلی رات مرینڈے کوت والی اُتھے جڑی کٹی گئی یہ بھی مافی چاہاں گا میں نال لہن کچھ چیز جاؤں سرو پیچ بھی سانوہ دیکھنیاں چاہی دیاں نے اسے گروہ کے سکھاں ساڑے فرزات بڑے ملٹی ڈائمینشنلز لیول تے سمجھنے چاہی دینے سانوہ جڑی کوت والی سے تھے ریسینٹلی آراؤنڈ بھی بائی سال پہلہ تک ٹھانا رہا جدہوں ایک کوت والی نو بقیدہ طورتے ساڑی پربندک نظامت دے حوالے کیتا گیا گردوارہ پربندک نظامت دے وہ بائی سال پہلے کیتا گیا تے انہ دنہ دچ میں خود ایج سٹوڈنٹ پڑھ رہے اسی چندی گھڑ اسی بائی چانس ایک ہسٹوریکل ٹور واس تے گئے سی تے باپسی تے مرینڈا کوت والی رک گئے مطلب دیکھن واس تے تو جدہ جا کے دیکھیا تے آل موسٹ او دا اسی کے پرسنٹ ہی سٹا دیتا سی انہا نے حالی کیوں ادھوں تک سی گئی ساڑے ناڑ ساڑے ہسٹورین سی گئے تو انہا نے بڑا روڑا پایا اوکین دویا کی کیتا تو سی اوہی سارا ایتوان اوکین اجازت دیتی کی کیتا خیروں سے سنو کوئی ہور تے کوئی جڑا بندہ نہیں ملیا ایک دو نا دے جڑے موت بیر بندے سی گو ملے رٹا رہے سی گے تو وہ کہیں دے تو سی ایمی روڑا پایا جان دے اتنا بڑا سونا چٹے سنگمر مردہ گردوارہ بنا وانگے یہ لفظوں نے دے خود سنو کہے سروب بچے میں نو یادیا کچھ بارے پہلا ساڑے تک بچے بچی دا بیا ہویا تے دوک دن بعد میری ملاکات ہوئی جان دے بچے سنو پچے بچے بچے فکر روڑے دے چیز بچے خیروں کے لکhill دوک کچھنے Biology چٹے بچے پارے ایک دے جانسو کسمان بچے مو dessa ترابائیت پڑھنے اچھلی سیدھا تامل خیر واکس سٹھ گل کہی میں کہہ کارو مانوں پوچھے میں کہہ جانسو مانوں باہ بردے میں کہہ جتھے چلے ہو حر وamp lion آنے دو کبرہ ہی تے اینے اوٹے اور کیے ماہ نو پوچھلے ہو بھی ویاقران تو باد پہلی وزیٹ ساٹھی ایک کبر دیوں لگی احساس تے کرو بلگن جی نے بڑی سندر نظم لکھی ہے تے لمحی چوڑی میں ٹوک ماتر بیاں کرا ہو کہیں دا تاج میلا نو ٹھومنے لکھ دئیے پنک پھیر بھی یو نا دی سکھنی ہے تٹھیک کند سرہند دی حشر تکر پر اچھی پگ سدہ قوم دی رکھنی ہے انہا دا ہو جا وجود نا دسے انہا اس روح بے سام سنبھال نا ملی انہا پرتی ساٹھیو ہو جی چیتنا نا رہی پر جویں کتے کوئی اتحاس دا پارک ہو جو دوں کوئی مانو تا دی درد دے وچھ ونی ہوئی روح انہا چیزیاں دا متعلیہ کرے گی انہا پتہ لگے گا یہ قومی سرمائے دا حصہ ہے تٹھیک کند سرہند دی حشر تکر پر اچھی پگ سدہ قوم دی رکھنی ہے قومان دی پگ انہا غیرتان انہا انکھا دی صدقہ اچھی رہی اے دے وچھوں قوم دی جیڑی ہے روح تے قوم دا ہوند دا احساس ترتی تے آیا خیر اس کو تو والی جس سرزمین دے اتے ہسی منظر آپ دیکھیا کہ کنی ساڑی لا پرواہی ہے اتھے ماتا گجری جیتے چھوٹے صاحب جا دن دی رات گزر ہون دی ہے اگلی سویر بقیدہ طورتیں میسیج ہوندہ ہیں کہ انہا نو پروپر اریسٹ کر کے پوری پیرے دی وچھ وایا بسی پٹھانا سرہند پہنچایا جائے اس تو پہلے وزیر خان اوہ دی مان سکتا بھی دیکھنے والی ہے انہیں او منظر دیکھیا ہوتے چمکاور دی وچھ جڑا کدی شاید انہوں کہتے سپنے چھوٹے بھی نہیں پول سکتا جہو جہو جہ حالات آئی چھو ننگی ہے مٹھی پار تمہیں تھوڑے یہ سکھانے ایڈی وڈی حکومت حکمرانہ دی وہ حالت کر دیتی آہو لا کے رکھ دیتے میں کیا وڈے وڈے جرنیل جکمی ہوئے فردے نے سارے انہا دے بندے انہا دے نہار خان ورگے انہا دے گنی خان ورگے وہ مرگے نے خوازہ مردود ورگے جکمی ہو کے بیٹھے ہیں جبردست خان جکمی ہویا راجاج میرچند جکمی ہویا آہو جڑا ہے گا لد کے لے کے گئنے پہاڑی حالت ہے ہو جی بنی خیر اسو مان سکتا دیوچ بے تہاشا بدلے دا پاہو ہے بے تہاشا اندرہ گبال رہی ہے بے کسے طریقے دنال یکی یہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں کہ اس طریقے دنال انہیں معصوم تھے کم سن روحانو اس منظر تک پہنچانا خیر جدو یہ بات ہوئی کی انہیں کیا منو ٹرافی مل گئی ہے انہیں بقیدہ طورتے کیا کیا ننو پوری جڑا ہے کیا پہرے دے چلے آندہ جائے محمد لطیف لکھ دا ہے کہ ہڈی معصوم ہے نہیں چھوٹی عمر دے بچے پر کہیں دے کیونکہ یہ شیر دے بچے نے یا نو تے شیر دی اک دائشت ہون دی ہے شیر پنجرے چے پیا ویڈ رہا ہون دا شیر اک اکو دی ہون دے اس قسم دی ہے کہیں دے انہا بچیا نو تے بزرگ ماں نو پیراں تو لائے کے انہوں دے موڈیاں تک بیڑیاں پہنیاں گیاں گھڑے تے انہوں نے بقیدہ طورتے بٹھایا گیا اب آپ ہی کے اندر دیکھیں ہی بندی ہے کسری رنگ دے بچیاں نے لباس پائے انہوں دے نیلے رنگ دیاں کڑتیاں نے تو اس طرح لگتا ہے کہ جو میں کوئی بہت امدہ گلیا جیڑا تھوڑا جا کھڑیا باقی سارے نے کھڑنا ہے لی تو ہنوی کھڑیا کہ ہنوی کھڑیا اس قسم دے نال انہ دونہ معصوم جندہ دیا بھا اس گڑے تے بیٹھیاں لگ دیا خیر ارسٹ کر کے سرہند پہنچایا گیا صوبے دار نے بقیدہ طورتے کیا کہ انہی تھنڈی پودی رات ہے اچھا برج تھنڈا برج انہوں گئی نیا جیتے افسر گرمی دی رتوی انہی ہوا پہندی سی کہ جے کہ تے مادا جاوی کہ تے کوئی برسات یا کنی وڑا محول بند جو تھے تھنڈ لگ دی سی تے پودی رات وچھ جو تو برساتی موسم ہوتا تھے کیسی حالت ہوئے گی بزرگ ماتا نو تے بچیاں نو اتے ڈک دیتا گیا اے پنشمنٹ سی انا دے امتحان دی رات سی اس روپ دے وچھ ماں نے گرو پیتا دا حکم سیگا کہ ماں انہوں سنبھالنا ہے تے ہون جڑی سنبھالنا دی باتیا اس روپ دے چھ ماں نے اپنے ججبیاں دا تے ججباتاں دا حساس دیفنیٹلیو نا ماسوم روحہ نڑ کیتا میں چھوٹی جی بنتی جرور کرانگا دیکھو چیڑے بچے ہوندے ہیں نا یہ ایموشنلی بہت انٹیلیجنٹ ہوندے ہیں توسی انہ بچیاں تو لک کے کردی دسویں دوار دوچ بھی جا کے پاپ کماؤ گے انہ دا اندر لائیڑا اندر انسٹنکٹ ہے وہ فڑ لیں گا توسی کردی دسویں دوار دے پرا ہو کے بھی ترم کماؤ گے انہ دا اندر انسٹنکٹ بھی فڑ لے گا یہ پکی بات ہے یہ اچھلی اچھ دی مورڈن سائکالوجی کل کہہ رہی ہے یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوں دیا نے اس روپ دے چھ ہونو تھے ماں انہوں انہ دے ورسے دیاں کہانیاں سنا رہی ہے تو میں چھوٹی جو بنتی نالی کر دیاں جو بیاں سی ہونو بچیاں دی تواریخ دی گل کر رہے ہیں یہ ساڑی روز دی زندگی دا حصہ ہو جائے ساڑی زندگی دا جاویہ ہو جائے دو لفظ ہون دے ہیں ایک ہون دے میڈیم ایک ہون دے ایڈیم no doubt the area we're living here in north america the dominating language is english english medium ہے پر تھے اللہ medium نہیں کام کر رہے تھے ایڈیم بھی کام کر رہے ہیں ایک eurocentric way of life بھی ہے گیا تھے جسنو اسی اچنا چہیتی inconscious level تھے اسے انہوں پر پنپن دے رہے ہیں اپنے آلے دوالے اپنے وجھ سارا او جیڈا ایڈیم دے نال او رو پیا او سنو اسی محاورہ یا مو محاندرہ گئی نیا او ساڑی گلبات ساڑا رہن ساہن ساڑی بول بانی ساڑی سوچ دے سارے دائرے نو کڑ دا جیو دے وچ ساڑی کر دی روٹین دی کنورسیشن دے وچ سکھیئے ساڑی ویسپ ساڑی وراستیا ساڑے ہوو یار اصل چسی ہاں کون ایڈی بات ہندی رہے گی ذہنی طورت اندر لگاتار تھوڑا 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 کر کے خوراک بلٹ ہوئی جائے گی جدو کتے موقع بنے گا جو ساڑے کر دے بچے نے ساڑے کر دیا فلواڑیاں نے یہ آخر کار اوڈیابہ دین گیاں احسوس ہوئے گا یہ آمد کتوں ہو رہی ہے یہ چیچ سنواج دی سمیں وچوں میں سکھن دی لوڑ ہے تے وراست ساڑی سکھا ہی رہی ہے خیر ماں نے جناک نگسیوس بھڑڑے شریر دے وچ انہیں دیتا دن چڑے آ بڑی سورسوس نے ساڑے کلدونہ سنگھنڈو ریئے دا سورس ہے کتھا گرو ستن کی ڈاکٹر محمد لطیف بڑا ریسرچت لکھیا احمد بٹالوی تاریخ پنجاب یہ بالکل اس سمیں دے سورس کہلو جیڑے میں ہوں پھڑے سمیں بیان کر رہے ہیں ایکسپٹ ڈاکٹر لطیف نوچھڑ گئے سویرے بات ہوئی کچھ سورس کہیں جنے سچانند خود آیا ہے سارے حالات بکھنواستے کچھ سورس کہیں جنے صرف شپاہی پہ جنے سی شپاہیاں نے آکے ماتا جی کھڑو انہ دون بچیاں نو لے لیا کچھاری دی پیشی واستے ماتا گودری جنے شپاہیاں نو کیا ہے انہ ماسومہ تو کی لے نا جے شپاہیاں نو اکتا مندر جیڑی جوکیون نو محسوس ہو رہا ہے کہ ساڑت کوئی پاپا ہون لگا انہ سمانیمہ سو لیول تے پوری ڈیٹیل چھ جاواں گروہ گوبن سنگھ صاحب انہا پا ماتشی واڑے جنگل تک تے ہاستا سویر واہ ویکھیا سی نا مہاراج تو ماتشی واڑے تو گنی خان تے نبی خان انہا نو نواری پلنگ دے ہوتے ریشمی دو شالا بچھا کے مہاراج انہا اوپر بٹھا لی دنے کیونکہ لتا انہی جکھمی ہو چکی ہیں سوچ چکی ہیں جڑا واک نہیں کر سکتے تے گنی خان نبی خان نے آپ مڈے جو تے پالکی دی طرح چکی ہے پیشلے پاس سے پائی دیا سنگھ تے پائی ترم سنگھ جی جڑے نے دونہ نے مڈا دیتا ہے تے ہاتھ دے چور فڑیا ہے پائی مان سنگھ نے تے مہاراج جو تے کردے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اگر فوجی ٹوکڑی مل جان دی ہے جو تو فوجی ٹوکڑی مل دی ہے تے فوجی ٹوکڑی دے وچھ جو میں پول نہیں رہا تے شاید جعفر بیک سی گا تے انہیں بقیدہ طورتے کیا بھی یہ کون ہے وہ مہندرہ دیکھیا گروہ گوبین سنگھ صاحب برگا لگ دے سروپ دے وچھ تے غنی خان نبی خان پوچھے کون ہے کہنے لگے جی یہ ساٹھا اوچھ دا پیر اوچھ پینڈوی پینڈا کوڑ پر اوچھ اصلی چھ بہت اوچھا پیر جنہوں سی پتاندی سوئیان چھ پڑ دے ہیں گاؤں گن پرم گرو سکھ ساگر درت نیوارن شبد سرے گرو پرم گرو ہے سپیریئر ہے سپیریئر ماسٹر ہے ساٹھا یہ فوجی ٹکڑی دے وچھ کوئی ست بندے ایسے نے جڑے رائٹ وے پہچان گئے نے گروہ گوبین سنگھ صاحب نے رائٹ وے او دن تو بہتی دیر نہیں لگی پر سارے دے سارے قدم پہچان کے مانی مان پتہ نہیں کی احساس ہوئے گا چپ رہے ہیں بالکل کشنی اکمول اک لفظ نہیں کھولیا آخرکار گنی خان نبی خان اپنے جڑا آگا آواز دیں دے پائی دیا سنگھ دے پائی ترم سنگھ چلو وہ جڑا ہے خاص کر کے جڑا ہے آرمی کمانڈر روک دا کہیں دے ہاتھ دو گرو کو امیر لوگ نے کوڑیاں دے صداکر نے شاہی زندگی مان دے بیعث مبالسہ ہو گیا ایسے بیعث مبالسہ ہوئی کہ نہیں انہی دیر تک نہیں جان دے مگا جنہی دیر تک تو اڈی گلدی کوئی ہور شناخت نہیں کر دا گنی خان نبی خان جددے وہ کہیں دے تو ساڑھی کئی گلد تے پروسانی کر دا جس ساڑھی تے پروسانی کر دا ساڑھی تو ود کے کون شناخت کرے گا اس ہستی دی اسی کے نوچدہ پیر ہے اور بہت وڈا رتوے وڈا بندہ چاہید ہے گنی خان نبی اتخان تو جدہ علاقے جیادہ رسوک ہوئے جیادہ وڈا ہوئے اے کون ہو سکتا ہے وہ تھی پھر بزرگ شخصہ ہے ہے آوی کازی فقیر بندہ ترمی بندہ تیری علاقے دے وچھ جیدہ مراتبی دا کوئی مقابلہ نہیں گا او دنائے کازی پیر محمد اے او شخص ہے جنہیں گروہ گوبین سنگھ صاحب انہوں بچ بنی چاہ فارسی پڑھائی ہے انہوں خبرہ مل رہی ہیں چنتہ تو ریا کی بنیا ہوئے گا دشمی ساتھ گروہ دنال انہوں میں سری پیجیا بلائی بغیدات عورتے جو تو بلائی آیا انہیں گروہ گوبین سنگھ صاحب بڑے تیانر دیکھیا ایک دم سجدیچ ہو گیا جو تو سجدیچ ہو گیا خاخرکار فوجی کمانڈر پوچھ دا ہے کازی جی مافی چاہاں گے تو انہوں تکلیف دیتی ہے صرف شناخت کرنی ہے شخص دی جو تو فوجی کمانڈر نے گل کہی گنی کہا نبی کہا بیچی ٹوک دے کہیں دے کمانڈر نو کہنے لگے ہونٹے ہیا کر کش اجیوی شناخت دی لوڑ دے نو تے نو دے سنی رہا کازی جی خود سجدیچ بیٹھے نے وہ پھر پوچھ دا کہنے کازی جی سرکاری کاروائی دے تورتے میں تاڑی زبان تو کری یہ ضرور پوچھنا پہے گا آخر کاری کہنے اوچھ دا پی رہے تے کازی پیر محمد جنو کہنے نے سویٹنس بیٹرنس کٹھی اس روپی جی مان دے ہیں اس قسم دے احساس ناڑا چیرہ مورا پر آیا تو نمج یہاں کھا نڑا پر ویکھدا ہویا ہو جی کمانڈر نو جواب دن دا ہے پیجے اے اوچھ دا پیر نہیں دے پھر اور کوئی اوچھ دا پیر ہو بھی نہیں سکتا اے ہی اوچھ دا پیر ہے اے او لوک نے جڑے کسے مجبوری وس کیونکہ جدو سچ دیو سے شناخت تے بندہ آن دا ہے دو ہی چیزیں ہوں دییاں نے یاد ہے تو سچ دے حق دے چھو ننگے نتر کے آجان دے ہو اتھے شہادت ہے اے دیچ موتی مہرہ آ رہے ہیں آپ دیکھو گے اے دیچ دیوان ٹوڈر مل آ رہے ہیں مطلب سچ اتنا زورا بھریا ان روک نہیں پا رہے ہاں اے دیچ کو جو بھی نہیں جڑے پہچان دیتے ہیں پر انہا نہیں نتر کے ہوں دے یہ شپاہین ہے دونوں انہا نو احساس آئے اس جلم دا حصہ بڑ رہے ہیں ہاں سی انہا نے ماں گجر گورنو رسمی جنمشکار بھی کہتی ہے دونہ سہبزادیاں نو اپنے ہتھائیں چلے آئے تلائے کے سرکاری حکم نو بجاؤں دیاں آیا کیا ماں تُسی فکر نہ کرو صرف سوبے دار نے ویکھنا ہی ہے انہا نو ماں نے کہا نا مسومہ تو کی کرو نا جے کہنے کہ بس سوبے دار نے ویکھنا ہی ہے اے کہے کہ دونہ سہبزادیاں نال لائے کہ کچھری چلے گئے ماں پورا دین تھنڈے برج دے بچ انہا ماں سوم جندان دے اوڑی کر دی ہے ہسٹری دے بڑے رنگ نہیں پر میں چھوٹا جا ویر وگو کی سمہ اپنے کوڑ سیمت ہے جسی شہادت دم منصر ویکھنا ہے اس رو پچ اپنی سورتی دیا کھنڑ ماں سارا دین اوڑی کر دی ہے وہن کوئی پتہ نہیں کچھری چکی ہو رہے ہیں ہیومن مائنڈ دے بچ سب تو وڈی جاڑی علامت ہے وہ ہے کہ یہ مائنڈ میزری جاڑی اوڑھنکنگ لے کے ہون دی ہے ساڑھے سامنے کو کٹنا کرم باپر جے تے اسی اس کٹنا کرمو برداشت کر لے نیا پر اسی کسے کٹنا کرمو سامنے واپر دا ہویا ناویکھید کچھ سانو خدسا ہوئے کچھ واپر ہے کچھ وڈا ہو سکتا ہے جتو اوڑھنکنگ ہون دی اوڑھن بندہ بمار ہو جاندہ ہے اوڑھن سب تو اکھا ہے بندن اپنے آپنو کابوچے رکھنا پر اے ماں یہاں انہیں کئی راتوں ہیں میں دیاں نہیں آنے یہ ہو ہے جنہیں اپنی اکھاں دے سامنے اپنے سرتے سائیں گروتے ایک بہادر صاحب نے تو رہے ہیں جنہوں کئی دنہ بعد یہ سنہاں ملیا ہے کہ ہاں میرے پتی دی سرفروشی ہو چکی ہے جنہیں آپ اپنے نو ورے دے بچے نوں اپنے پتی دس سیس رسیو کر دیاں بیکھے ہیں انہیں آپ اندپور صاحب دو منظر دیکھے ہیں جتے کلا چھڑیا جا رہے ہیں جتے آپ اپنا پتھ اپنے بچیاں نوں ماں دے سپرد کر رہے ہیں انہیں رنگ بیکھے ہیں نہیں سارے ایک اللہ ہی وشواس دے وچ یہ بیٹھی ہے شام پہی ہے بچے واپس آگئے ہیں ماں دا ہردہ کئی ولولیاں نڑک کر گیا ہے انہیں بچے چھڑنے ہی نہیں سی یہ کیایا یہ آخر کر گل کی بنی ہے کیوں چھڑتے بچے خیر ماں دا اپنا شریر بزرگ شریر ہے بلکل شدے لیا تھنڈ دے وچ ساری رات دے سارے دن دا چمبے آیا بچے آئے نے کوئی بچے ہوں کھڑ بھی بہت زیادہ کوئی ریشمی دوشالے نہیں آگئے ہوئی تندے کپڑے ہی نے تھنڈ نہ دے شریر بلکل آلموسٹ جنہوں کہہ لوکھی نیلے پہ لگ دے نے ماں نے انہوں نے بچے نے آکے مان مجھے میں فتح بلائی ہے گلوکڑی بھائی ہے ماں نے کٹ کے لائے نا اپنی چوڑی چلے آیا بچے ہوں دے خوٹ کمپ کمپا رہے انہیں تھنڈ دے نال دندیاں واج رہی ہیں ہنے ماں نے احساس اس گلدہ ماں پوچھ دیئے میرے پت میں نو پتایا توڑ تو گل نہیں ہو رہی پر میرے پت اس بڑڑی ماں نو تارس ملے گی دسو کچہری چکی ہویا کیوں چھڑتا ہوں انہوں نے بیٹا تو انہوں نے کی کیا سی گا بیٹا کچھڑی کی گل ہوئی کی کوئی گلت ہے نہیں ماں نائے بیٹا ہو نا دی تسی ماں دے ہردیچ لگا تارے ولولے چل رہے نے سروپ دے وچھ جو دے ساری بات ہو رہی ہے سہب جادہ جوراور سنگھ وہ تھوڑے سمبلے تے سمبل کے گئن دے دادی ماں جنہوں میں سچ دسا دادی ماں جو دوسیتو جا رہے سی گئے نا تے دادی ماں پتا کی ہویا ایک ایسا کم ہویا دادی ماں اکوری میں ڈر گیا دادی ماں دا کلیجہ فڑے آ گیا پتھ تو ڈر گیا پتھ کس گل تو ڈر گیا انہ دیاں لا لکھا تو انہ دے خروے بولا تو انہ دے ہتھائنچ فڑے ہتھیارا تو انہ دے مارے گئے دابیاں تو پتھ کہا دے تو ڈر گیا سیب جادہ جو رہا ورسنگھ تھوڑے سمبل دے تے سمبل کے کہیں دے دادی ماں پتا انہ نے کی چلاکی کی تھی سانو دنانو لے کے جا رہے تے دادی ماں جو دو درواجہ ننگنا سی گا نا تے دادی ماں انہ نے وڈا درواجہ نہیں کھولیا سردار کرم سنگھ ہسٹوری نے کہیں دا ہے ایک اراؤنڈ پائنٹو چھ سال دے درمیان دی عمر تے ایک ساتو اٹھ سال دے درمیان دی عمر اس عمر دے بچے دکا دے دیکھو کہ ڈر گا ہوندہ ہے او دے واسطے چھوٹا درواجہ کھولیا گیا ہے تے چھوٹا درواجہ کھولیا نہیں گیا بہت چھوٹا درواجہ سپیسیفکلی بنایا گیا ہے اوڑے ایک بچے واسطے اس کر کے کیونکہ دو چیزیں دے تر تھی گھڑی ہے منوکھا دی دنیا دے وچ خاص کر کے ایک پبلی سیٹی دوسری ڈیموسٹریشن لوگ او ہی مان لیں دے جو لوگ ہیں جو پرچارے آ جاندہ لوگ انو تارنکار لیں دے جو لوگ ہیں جو وخایا آ جاندہ او تھے شپاہی نے او تھے کچھ ملخیا کٹھا کیتا ہے نگر دے لوگ انہیں نو وخونہ کیا ہے وخونہ اے اے گرو گوبن سنگھ صاحب دے بچے صوبے نو چک چک کے سلامہ کر رہے ہیں اے وخونہ وخونہ کیا ہے اے وخونہ ہے کیونکہ فیزیکل اسیسنیشن نتھیں کچھ بھی نہیں انہوں بھی پتہ اس گلدہ شہادت لفظ یونہ دے لیٹریچر دے پجڑا ترم دے اپنے عقیدت دے اپنی جان دے دے او تھے ترتیدہ امرو جاندہ او تھے ترتیدہ اصل جو وارث بن جاندہ ہے وہ چیڑی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کریکٹر اسیسنیشن وہ ہے مورال اسیسنیشن وہینا بچیاں نو اس لیول تے لے اونا چاہوں دے خیر جڑی میں بات کہہ رہے ہیں سیگا صاحب جادہ جوراور سنگ ہیں دے دادی ماں انہیں پتہ کنی چلاکے کی تھی انہیں وڈا دروازہ نہیں کھولیا دادی ماں چھوٹی جی دروازے دی کھڑکی کھوڑ دیتی تے دادی ماں میں ڈر گیا کیونکہ میں پچھے سیگا تے میرے تو اگے تیرا چھوٹا پوترا اوہ دی واری آگئی اوہ دے تو سامن شپاہی اپنا سر چکا کے سروب چھو دروازے چھو ننگ گیا دادی ماں میں ڈر گیا کتے میرا چھوٹا ویر اس دشمن دی چال نو نا سمجھ سکے کتے جو میں شپاہی ننگ آیا اہوے نا ننگ جائے پر دادی ماں میرا ڈر دور ہو گیا جدو تیرے چھوٹے پوترے نے اس دروازے دے وچوں اپنا سر کڑن تو پہلا اپنے پیر دی جتی دشمن دے سامنے رکھ دیتی یہ مرال آنا صاحب زادیاں دا پھر میں بنتی کرا یہ تواریخ ہے سکھ جی تیری یہ گرو دے جائے نے انہ نے تیری وراست بنائی ہے یہ چیزیں لوکہ نے موتیاں دیتے ہیں چک چک کے لکھی آنے جڑیاں تو اڈے سامنے میں بیان کر رہے ہیں یہ کٹنا کریں تین سو سال پہلایا ہے یہ تے ہاس دے وچے کل دی گال ہے اس طرح جبیں بیتے کل سب کو جب آپ ریاں ہوں گا ماں نے نالی کو ٹکے لگا لیا کیا پتھ باقی کچھ بھی دس اندھی لوڑ نہیں ہے میں نے احساس ہو گیا ہے تُس ہی اگلی منجل تے پہنچ گئے ہو ماں نے ہونے بات کیتی ہے اس چیز دی جو بانیچ وار وار ہوں دی ہے کہ آخر کار جنہوں سے بچنے پڑتے ہیں مرن منسان سوریاں حق ہے ان ماں انہوں نے اس لیول دی بات سجا سخاری اس لیول دی انہوں نے لجا رہی ہے خیر رات پھر بدیت ہندی ہے اگلا دن پھر چڑھ دا ہے پھر کچھری دی پیشی ہندی ہے بیتے دن دی کچھری دی کاروائیچ بڑا کچے ہے جی دے وچہ کازی دا بچیاں نو پرمانا بھی آئے وہ سوچ دا ہے کیا نا بچیاں نو کنیک دیر لگی پرمانا گے آپ پرمانا گے کہ وہ وہ کہنے دا ہے کہ بیٹا گلے ہے کہ یہ لوگ جڑے تو آڈیا لکورکور کے ویکھرے نے ڈرا رہے نے یہ لوگ تھے تو انہوں اپنیاں سہجادیاں دے اپنیاں بیٹیاں دے ڈولے دینگے میں دواما گا میں دوڑی ملاقات شاہ نڑ کرواما گا اور ہنگ زیب دینا بیٹا میں نو پتہ دوڑا کار ٹوٹ گیا سارا اناندپور ختم ہو گیا دوڑی سکھ سارے پراہ شہید ہو گئے دوڑی پتہ جدا کوئی پتہ ٹکانا نہیں گا پر بیٹا چنتہ نہ کرو تو انہوں امیری مانننو ملے گی تو انہوں ریشمی کپڑے پانڈنو ملن گیا ہر چیز ملے گی بس بیٹا جو میں میں کہہ رہے ہیں تو سیوسے تریکنہ میرے پچھے بولنا ہے تو بلونا کی چوندہ کلمہ یہ بھی سکھنو کلمہ تو نفرت ہے گروہ نانک صاحب تے نواب دولت خان دے نال آپ چلے گے سگے مسیح تے پرے ہے یہ تے ترمدی بات ہے اقیدت دی بات ہے کسے دی اقیدت نو نا مارا کہنا ہے نا کسے دی اقیدت نو فورسفولی کسے دی اپنی اقیدت جڑی ہے او اہد کرنی ہے نا کسے دا جڑا ہے اس روح بچے اقیدت نو اپنے اتے فورسفولی آن دینا ہے جو تو اے ساری بات کازی نے کہی ہے تکیدنے صاحب جاتا جورا فرسنگ دے لفظ اے سگے کہ کازی اے نا سیانا ہو کے بالڑیاں گلہ کردیں ساڑے نال بینہ شک تو سچ کہہ رہے ہیں سارا کچھ اسی ساری عمرینہ پیسہ بھی نہیں کما سکاں گے رتبے بھی نہیں کما سکاں گے پر جو تو کہہ رہے ہیں نا گل اے گل ساڑے من نو نہیں من دی ساڑا من کہیں دا اسی گروہ لے رات ہی چاڑا اسی پتا لے رات ہی چاڑا ہور بہت سار یہ گلہ ہوئی نا کازی وزیر خان لی بڑا اکھایا کہ انہاں بچیاں نو کچھے ری چو جہوں دے نہیں جان دینا انہوں کی میں کیتا جائے کیتا اے میں جائے کہ لوکان دیا نظریں اچھے انہاں نو گنے گار ثابت کر کے قتل کیتا جائے انہوں دے واستے اس نے پھر ملیر کوٹ لے دے نواب شیر محمد خان تے خزر خان یہ دونوں پر آنے انہوں سندیش پیجے پھر تو اڈیا پر آ جانگیچ گرو گوگن سنگھ صاحب دے تیردہ نشانہ بنے آسی گا تے ہون موقع بنے ہیں تُس ہی آکے اپنے پر آدھا بدلہ لے لو انہ دونہ نے اس میسیج نو ریسیو جرور کیتا ہے پر او دے اٹھے ایکٹ نہیں کیتا پاوے آئے نہیں یہ پہلے دن دی کوٹ دی کچھے ری دی ساری کاروائی دے وچھے دوسرے دن پھر صاحب زادیان رست کر کے لے جائے آگیا پھر کچھے ری لگی ہے پھر ساری باتوں سے رو بچ ہو رہی ہے او دے پھر بہت سارے ہور جڑیاں چیجیاں ذکر ملے آئے کہ انہوں نے دیکھتے جلم بھی کیتا گیا ہے جو میں چھوٹی جی بنتی کرنا اسی تکیوری کرپال سنگھ چنڈی گڑ والے آن دیاں ہو رہا دیاں پکچرہ بنائیاں پورٹریٹ بنائے دیکھ دیاں صاحب زادیاں دے بڑے سونے ریشمی بستر پواہ کے این بلکل جو میں بچے کسے پریڈج کھڑے ہون دینے اس طریقے نہ کھڑے کر کے اٹھنا لگ رہی ہیں اس روپ دے بچ جو دوسی خاص کر کے تواریخ پڑ دیاں تے کچھ بیروے پڑ دیاں تے پتہ ہے لگ دا ہے کہ جو دن تک بچیاں نو نیاں تک لے جاندہ آگیا وہ دن تک انہوں دے شریر دا ایک بھی پروپر سالم نیسی چھڑیا ہونا نہیں آپ انہوں اس طریقے نہ میجن کر کے دیکھو اپنے کاردہ بچا ہوئے دوسی دو تو تینوری انہوں گالک ہونام چوتھی وری تو آڈا ہاتھ اے دے ہینا نو تے او پورن پورے طریقے دناڑا اپنے دشمن دے بال سمجھ کے انہوں پیش آ رہے سب چیزیں شروع پر چھو رہی ہیں دوسرے دن کچھ سورسز کہیں دے نے ماتا جی کھڑ واپس نہیں بیجیا کچھ کے دنے پھر ماتا جی کھڑ گئے نے پھر تیسرے دن دی پیشی ہون دی ہے تیسرے دن دی پیشی دے چھوڑ کچھ نرنائک بات ہونی ہے اس وقت پھر شاہ محمد خان خزر خان کے دو میں آج اندیں ملے رکوٹ لے تو وزیر خان توڑا اکھا ہونا تو سوبے دار خیر کچھاری دی کاروائی چل رہی ہے رسمی طور تے ملاقات ہوئی صرف میں دو چار منٹ ہے جی بیان کر کے فائنڈ اپ کر دینا قاضی فتوہ لاندی تیاری ویچ ہے سجائے موت بچے آستے تھے ماں آستے لبی اس رو پچھ ہو رہی ہے تیاری ہو رہی ہے ساری اس ساری بات دے دوران جو دے ساری گل ہو رہی ہے محمد خان نے قاضی نو کیا ہے پھر کاجی صاحب مقدمہ چل رہے ہے کسے نو بھی اجاجت ہے بول رہن دی جے تسی اجاجت دےو تے کی میں زرعہ کر سکتا انہیں کیا جی ضرور قاضی جاند دا پڑی چنگی طرح شیر محمد خان دا رتبہ نواب ہے ملے رکوٹ لے دا انہیں قاضی نو دو سوال پوچھے نہیں اکہ اندہ قاضی صاحب گلے آئے کہ تسی بہت بڑے لائق بن دیو اے ہائی کورٹ دا جاجا ہے اے کوئی چھوٹا بگیت قاضی نے گا قاضی صاحب میں تو اٹھتاو ایک چیز پوچھتایاں پوریاں حدیثاں تے پورے اسلامک لیٹریچر نو پڑھ دیا ہویاں منو کوئی دونے ایک مثال دے دیو جدے وچے باپ دے گناہ دی سجا او دے بیٹے تو وصولی گئی ہوئے تے بیٹا بھی ہو جڑا شیر خور ہوئے جسے دود دے دنزنہ ٹوٹے ہوئے کوئی ایک مثال دے دیو کوئی ہے قاضی کچھ پڑھ لی چھوپ رہے ہیں تو چھوپ رہے ہیں تو بات کہیں دنواب صاحب میری جانکاری جیسے کوئی مثال نہیں ہے انہیں کہا دوسری گل دوسری گلے ہے کسے ایک ایسے مقدمیں دی کسے ایسی کٹنا دی منو تسی کوئی ترتیب یا کوئی جانکاری دے دیو جدے وچے اولاد دی سجا او دے پتا انو یا او دے سپیسیفکلی مانوں دیتی گئی ہوئے تو او بھی مان جو بہت بزرگ ہوئے اس روپ دے وچے کوئی او منو حدیث وچے کوئی مثال دے دیو قاضی پھر دو پل چھوپ رہے ہیں تو قاضی پھر کہیں دا ہے کہ نہیں ایکچلی میرے کو یہ دی بھی کوئی مثال نہیں ہے نواب ملیر کوٹلا ہا دا نارا آیا ہو دا او کہیں دا ای ریسٹ مائی کیس ہن ساری کچھاری چھو سنا ٹا فائے گئے وزیر خان اندر بڑی طرح جڑا ہے گا جنہوں کہہ لوگ کچی چی وٹ دا ہے تو ہورتے کچھ نہیں کہہ سکیا بڑی اچھی آواز دے کے او نواب ملیر کوٹلا نوے گل جرور کہیں دا ہے کہیں دا ہے نواب صاحب دوسرے تشمن دے خاص کر کے کافران دے شیر خور بچے دے دس دے جڑے ہم شیر دی موت ہوئی جیدے او تیڑے دے گلیڈو سٹ دا سیگا اوپا لگیا اوپرانی آتے نو چوندواستے تھے آگے میرے سنے ہیں تھے آیا نہیں گا آخر کار کافران تے بچے انہا سنے کیوں انہا پیار کیوں نواب ملیر کوٹلا وچی گل ٹوکتا کہیں دا ہے سوپے دار صاحب گستاخیلی مافی سچے ہے منو کافران دے بچے انڈ کوئی پیار نہیں بلکل بھی میں کوئی ہمدردین رکھتا میرے لیے دشمن دے بچے لیں میں تھے آیا ضرور آیا تو اڈے سد دیتے نہیں آیا اپنی مرزین آڈ آیا میں نہ بچیاں نو بچان نہیں آیا میں اسلام نو بچان آیا جدوں تک دنیا رہے گی یہ لنچن ساڈے اسلام منن والیاں دے متھے تے رہے گا وزیدہ وڈہ گناہ کرنے کے میں اس گناہ تو بچان آیا سو بیدار دے نو میں اس روپ دے بچیا خیر لمی چوڑی بات یا وزیر خان خین دا اچھا ٹھیک ہے نو تے بچان آیا تے جڑا تیرے پرادہ جڑا اس روپ جنگ چے قتل ہویا یا جو تھے حکیم اللہ یار کھان جو گی دے بچان بڑے پاپورت نے وہ کہیں دے سچے ہے گروہ گوبن سنگھ منو بلکل پیارا نہیں گا بلکل بیو دے بچے بھی پیارے نہیں گے میں تنو سچے دستا آج بھی میرے اندر اپنے پرادی جان دا بدلہ لیندہ جڑا ہے گا اندر پاو موجود ہے کہیں دے بدلہ ہی لینا ہوگا تو ہم لیں گے باپ سے خدا محفوظ رکھے ہمیں ایسے پاپ سے کہیں دا میں خدا تو دو ٹائم دعا کر دا اے ہو جے پاپ تو منو خدا محفوظ رکھے ان حالاتیں بن گئے نے وزیر خان لیے اکھا ہو گیا ہے بچیاں نو سجا دے نہیں آخر ایک عام رائے بان رہی ہے انہ بچیاں نو کو چھوٹی موٹی پنیشمنٹ دے کے چھٹے آ جائے ان رول ہندہ سچانندہ آ دیکھو دسی سچانند پھر کھڑا ہندہ ہے تے کھڑا ہو کے پھر ایک اندہ ہے اصلی جو وزیر خان دے ججباتان دی ترجمان نہیں کر دا سچانند اے چیز اے ہے اس ہاتھ دا دستا جلم بڑے کواڑے دے او کہندہ ہے وزیر خان ہو کہلنے کہا جی میں زیرا کر سکتا آن جی میرے کازی نا نے زیرا کر دا کہندہ بھی کازی صاحب میں دوڑتے پوچھ سکتا پی چلو منوکھ دے بچیاں نو تے کدھی اس روبے سجا نہیں دیتی گئی اس طریقے دن آل پر کدھی کسے سپ دے بچیاں نو پی سپ بڑا جہریلا ہوئے بڑا اس روب دیچ تیو حدیثیں سارے ویروے نے کہتے سپ دے بچے نو نا بخشن دا کوئی ویروہ ہے کازی کہندہ جی اے ہے سپ دے بچے جیڑے نے انہ نو بالکل نہیں بخشیا جانا چاہی دا کیونکہ یہ انہ جہر ہے تو انہ آلٹیمیٹلی وڈ نہیں ہے ایتھوں لفظ آیا ہے بھینگم جیڑا گروہ صاحب نے جفر نامے چے لفظ لیا سی نا کہا شد کے چنگ بچگا کشتا چار کہ باقی بیمان دا ستا پیچی دا مار پی تو میرے بچیاں نو سپ کہہ کیا کہ تیرے حکمرانہ نے قتل کی تا تو پھر چنتہ رکھی ہون تو سپ والی کھیڑ تو شروع کی تیے ہونے کا خالصہ اپنے کندل ہی چھوٹ ریا ہے پیچی دا مار وہ دا کندل اٹھ لیا ہے ہونے بچ کے رہیں ہونے خالصہ دا تو کندل جمیں جمیں کھلنا ہے نا تیری سلطنت اے دے پیراہٹ آگ بڑھ دی لگی جانی ہے اے تھے پھر وزیر خان سامنے سچانند نے بات کیتی ہے جدو سچانند نے اے بات کیتی ہے قاضی کہیں دا ہے جی بلکل ٹھیک ہے فتوہ دتا جا سکتا ہے سپ دے بچیاں انو قتل کرن دا پر اے دے واسطے تو انو اے بچے سپ دی جڑا ہے جن سوچنے پاوے باقی نے تو انو سدھ کرنا پائے گا اے دے واسطے پھر جڑا سچانند ہے کہ چھوٹا جا عمل حرکتیں چلے کے ہوندہ ہے بچیاں انو اس سے وقت بیڑیاں کھول دن دا ہے تی بیڑیاں کھول کے کہندہ بچے ہو میری یہاں دو گلاندہ جواب دے آجے تو انو سی چھڑن لگیاں کی کروگے جاکے کہنے لگیا اپنے کھنڈے پونڈے سکھانو لبانگے کہندہ جو کوئی نہ لبیا کہندہ ہور سکھ بناوا آگے کہندہ پھر کہندہ پھر کوڑیاں دیاں کٹھیاں تے سوار ہو کے تو اڑے خلاف جلم دے خلاف جنگ لڑاں گے کہندہ سی تو انو پھر ہرا دیاں گے کہندہ سی پھر دوبارہ تگڑے ہو کے آوانگے کہندہ پھر ہرا دیاں گے کہندہ گل مکدی جنگ چل دی رہے گی جنہوں کا کوٹ چکے ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اے تھے پھر سوچانند کہندہ کازی زی آ دیکھ لو گل اب آگی نے کازی سرح لوندہ ہے پرجے گل پوری نہیں ہوئی پھر باہر تن منجے لائے جاندے نے کپڑا بچھا کے پہلے منجے تے کھان لڑا پدارت رکھے دجھے تے کھیڑنا لڑا رکھے تیسری تے جا کے کچھ اسلا رکھے خنزر رکھے نے چھوٹے جڑے نے جنہوں کٹے کے انگر نہ رکھیا نے توڑے والیاں سیپ جادہ انہوں چھڑے آئے دیکھیا ہے تو انہوں چھڑ دے نیا بسے تو کچھ سمان اپنا چون کے لائے جو جڑا نال جانا چون دے ایٹی چھوٹی اربلا دے بچے کھٹ کھان آلا سمان کھڑونے آلا سمان چھڑ کے تیجی جگہ تو جا کے ایک خنزر چکلیں دے اس سے وقت سوچھا نند کہیں دے باگی دے بچے نے خیر کازی فتوہ لادیندہ اس رات بھی صحب زادیاں نو جام شہادت تک نہیں پہنچے کیونکہ کوئی بھی شخص سرکاری نوکری شڑن لی تیار ہے پر صحب زادیاں نو کسے طریقے دے نال وی انہ دے منصوبے دے مطابق انہ دے جان لین لی تیار نہیں گا نیکس ڈے دو شخص آگئے نے شاشل بیک دے باشل بیک سمانے دے جلاد نے قتل دا مقدمہ چل دا ہے معافی دے ارزگار نے انہ انہوں پھر بات کہی جان دی ہے تے منایا جان دا معافی مل جے گی بس آ کم کر دے وزیر خاندہ ان کی تا کی جائے ان سب زادیاں نو نیہاں جا چندیا کندہ ہیں جا چند کے چڑا ہے اس روپ دیوچ شہادت کرن دی بات ہو رہی ہے خیر وزیر خاندہ جتنی محسوس ہو رہی ہے وزیر خاندہ ہار محسوس ہو رہی ہے وزیر خاندہ صاحب زادہ درمیان کمال دا کمیونکیشن ہے حکیم اللہ یار خاندہ جوگی نے بڑا پاپورت لکھیا ہے جو تو بالکل شاشل بیک باشل بیک اٹھان رہ کے گارہ رہ کے سب چیچیں تیاری وچ بیٹھے نے بچیاں نو چند نواز دے وزیر خاندہ آخری حلہ ماردہ بچیاں دی کنورجن واسطے وہ آکے بچیاں نو کہیں دا بھی میں نا بڑیاں جیدان ویکھیاں نے سنے آئے پی چڑھا تریہ ہٹ بھی ہندہ آیا راج ہٹ بھی ہندہ آئے پر بال ہٹ تو وڈا کوئی ہٹ نہیں گا بچیوں تسی بال ہٹ کر رہے ہو اے بات کہی تے صاحب زیادہ جوراورسنگ نے کیا وزیر خاندہ اپنے بول واپس لائے اے کوئی بال ہٹ نہیں گا کہنے لگا بال ہٹ نہیں تے اور کی ہے ثابت کی کرنا چاہوں دے ہسی ایک پالے تو اٹھی جان لے لی نہیں ختم ہو جانا ہے پھر اٹھوں نے لفظ لکھیں حکیم اللہ یار خاندہ جو ہوگی کہندہ ہے لے وزیر خاندہ میری ہنگلتے آنڑ سنی کہندہ ہے اکال نہیں ڈرتا شہن شاکی شان سے بات اپنی سن لو جرہ دل کے کان سے ہم تم کو کہہ رہے ہیں خدا کی زبان سے اے وزیر خاندہ بات سن تیرے لگے نے کن جڑا سیرنو تے تو دماغی طورتے کلاب آجی ہیں تو سوچ دایاں اے وے سوچیاں ساڑی بات سمجھ نہیں ہو نہیں اپنے کانوں اتھوں اتار کے دل نہ لاتے دل نہ ساڑی گل سنی کہنے لگا اکال نہیں ڈرتا شہن شاکی شان سے بات اپنی سن لو جرہ دل کے کان سے ہم تم کو کہہ رہے ہیں خدا کی زبان سے سچ کو مٹاؤ گے مٹ جاؤ گے جہان سے تو سچ نفاہی لان لگ گئے ہیں تیرا وجود مٹ جائے گا وزیر خان بڑی اچھی اچھی حاسدہ ہے تحاس کے کہندہ ہے کہندہ ہے بچے دیکھو کی کہہ رہے نے اے کہہ رہے نے میں ختم ہو جا ہوں گا میری سباہ ختم ہو جائے گی انہاں بچیاں دی سباہ لگے کرے گی وزیر خان کاؤنڈ دس سے تینوں لیس دن سکس یئر ستارہ سو چار ستارہ سو دس وزیر خان دی سباہ سباہ واسطے مک گئی او تھے سباہ انہاں بال ورس روحان دی لگی خیر جیڑا ایک کٹنا کرم باپ پردہ ہے بچیاں نو اتنا چھنے کھڑیا کیتا ہے یکے با دیگرے اکے کرکیٹ لگ دی جان دی ہے حکیم جی اخیر چکہیں دے سہب چاہتا فتی سنگھ چھوٹے سی انہاں دا چیرہ پہلنا اتنا چھلوک گیا ہون سہب چاہتا جوراور سنگھ دیواری ہے اتنا چندیاں چندیاں لکھ دیو تھے کم اللہ یار کھان جوگی کہیں دے تھوڑی تکینٹیں چندی گئی موہ تک آگئی چھوٹیاں اتنا جنہاں نانکشری ایٹ بھی کہہ دیں اس چپنی کی جی ڈی موٹی اٹون دیو جلاد نے ایٹ اتھ رکھی ہے اگلی ایٹ موہ تے رکھی ہے کہیں دے تھوڑی تکینٹیں چندی گئی موہ تک آگئی بینی کو ڈھانپتے ہی آنکھوں پہ چھا گئی صاحب جادہ جوراور سنگھ دی بینی نکھ بہت خوبصورت ہے انہوں نے سارے چیرے دی خوشبو انہوں نے ناسکہ دے وچے آ تے جلاد اس طریقے نر اٹ رکھ دے تے اٹ پوری فٹ نہیں بیٹھ دی جو تو فٹ نہیں بیٹھ دی ہاتھ چھو نے تیسا فڑے آیا وہ جور لاکے نکھ دے سہڈی تے مار دے تیسا صاحب جادہ جوراور سنگھ دی نکھ کی جور لو دی فہار فٹ دی ہے صاحب جادہ دی زبان تو سید اتنی نکھل دی وہ کہیں دے تھوڑی تکینٹیں چندی گئی موہ تک آگئی بینی کو دھانپتے ہی آنکھوں پہ چھا گئی چاند سے زبین کو گھنسا لگا گئی زبین متھے نو کہیں دے چانور کے متھے دے آتے چیٹ راکھ دی تھی گینج لگدہ ہے جو میں چندرمان اوڈ دا گرین لگا ہوندہ ہے ایٹا سرہندہ گرین ایسل دے وچے وہ کہیں دے بینی کو دھانپتے ہی آنکھوں پہ چھا گئی چاند سے زبین کو گھنسا لگا گئی ہائے لکھتے جگر گرو کے وہ دونوں چھپا گئی دو اٹا ہور رکھیا تن گروہ گوبین سنگھ صاف دے لکھتے جگر اٹا دی پیٹ ہو گئے پھر جوگی جی نے اپنی ایک دم لکھت دی بہر بدلی ہے تو پتہ ہی کہیں دے ہر ہو کہیں دے ہائے لکھتے جگر گرو کے وہ دونوں چھپا گئی جوگی جی اس کے بعد ہوئی کچھ دیر ہے بس دی سرہند اینٹوں کا دھیر ہے کہیں دے انہاں نے اٹا دی کھیڑ کا دی توڑ لئی بس دیر نہیں لگی سرہند دی اٹنا لیٹ کھڑ گیا گیا نیس تو نابود ہو گیا نگرے اس ہند دی حکومت سلطنت مغلیا جدا ہند دا سیرہ سرہند اصل وچھنا روحان شاہ رگ دا خون ڈھول کے اس سلطنت نو سدیو کالی نے اس تو نابود کر دیتا انہاں مہان روحان کوٹ آن کوٹ نمن کر دیا یہ تھی اس مابتی کر دینا پور لنگلتیا نا چھتا رہے ہو جے اپنے کریں چھ بچیاں نو پاڑ دیو سکھی دی گھڑتی دیا جے انہاں بچیاں چھ گرو کے اس پیارے گناہ دا رنگ پر آ جے پر پروگے تاں جے اپنے جے پروگے تھے یہ تاں ان فیول ہوئے گا یہ حد کریے گرو تیری فلواڑی دے اس رنگ نو قائم رکھاں گے تاں انہیں پروگ منائے سفلے سلوپ دے چھ یہ نہیں ہے کہ بنتیاں نا لکھے ماں اگلا سما سمرن دا ہے ہاو دینل چڑیے سما سما پتا ہے پول لنگلتیا نا چتار دے کہہ دینا جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح